ایک انتہائی اہم مسئلے کی طرف طلوانا چاہتا ہوں جیسے کہ آپ مومنین جانتے ہوں گے کہ حکومت کی طرف سے یک سا نظام تعلیم پاکستان میں نافذ کرنے کے لیے ایک نعرہ لگایا گیا ریاست مدینہ کا بار بار کہا گیا تو ہوا یہ ہے کہ چھٹی سے آٹھمی تک آج یا کل جو ہے وہ نافذ کر دیا جائے گا اور پہلی سے پانچویں تک ابھی اس پہ گفتگو جاری ہے تو جیسے ہی یہ کہا گیا کہ یک سا نظام تعلیم پاکستان میں یعنی مسلکی نہیں شیعہ سنی اہل نے دیز دیوبتی نہیں یک سا سب کے لیے کیونکہ یہاں تمام مقاتب رہتے ہیں تو ہمارے اہل تشیع بزرگان کی طرف سے علمہ اکرام کی طرف سے تجاویز دی گئیں کہ اس طرح سے اسلامی تاریخ کو اس طرح سے مرتب دیا جائے تو وہ تجاویز پر پتہ چلا ہے جو چھٹی سے آٹھویں تک کا کورس نافذ کیا جا رہا ہے چونکہ رات بزرگ علماء اکرام نے پریس کانفرنس بھی کی علماء افضل ایدری صاحب قبلہ مولانا محمد سین اکبر صاحب اور شبیر میسمی صاحب علماء ناظر تکویر صاحب نے تو انہوں نے اگاہ کیا ہماری تجاویز پر کوئی غور نہیں کیا گیا پرلمہ محمد سین اکبر صاحب نے بڑا جملہ کہا انہوں نے کہا کہ اگر پاکستان کی تاریخ میں اسلامی تاریخ میں شجاعتِ علی حیدر کو نکال دیا جائے تو باقی کیا وجہتا ہے بھئی بدر اوہد خندق اور خیبر میں وہ چھوٹے ہوتے سونا نہیں کرتے تھے جب مرحب آیا تو کہا میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا شیرِ خدا اگر اسلامی تاریخ میں حیدر نکال دیا جائے شیرِ خدا نکال دیا جائے اور ایک عام سا سپاہی وہ بیان کیا جائے تو پھر اگر واقعہ کربلا کو ہی اسلامی تاریخ میں نصاب میں شامل نہ کیا جائے تو پھر اسلامی تاریخ میں بچتا کیا ہے اور ایسے واقعات اور ایسے معاملات ڈالے جائیں جو کہ تفرقہ بازی کا باعث بنے تو یہ مسل کی نصاب نہیں ہونا چاہیے یکسہ نصاب تعلیم ہونا چاہیے تو بزرگ علمہ کرام نے کہا ہے برائے مربانی آپ جو ہیں وہ ہماری تجاویز پہ غور کریں ورنہ پھر ہمارے بزرگان جو پھر اعلان کریں گے ہم پاکستان میں الحمدللہ تاریخ ہوا ہے پاکستان کی تاریخ ہوا ہے شیعہ قوم پر امن قوم ہے ہم اتحاد کے دائیے ہم تو وہ ہیں اپنی سات سات دن لاشیں سڑکوں پہ رکھ کے ایک پتہ میں نہیں ٹوٹ دا اور پر امن اتجاج کر دیں اور اس کے برائے صاحب نے دیکھا کہ وہ اتجاج ہوتے ہیں اور پھر خون خرابہ اور پھر انتظامیاں حرکت میں آتی ہے اور سارے معاملات ہوتے ہیں ہم پاکستان کے پر امن شہری ہیں پر امن پھر ہمارے بزرگان جو کہیں گے ہم اس کا انشاءاللہ عزیز اپنے بزرگان کی بات کے پیچھے ہیں آپ سب اس اجتماع میں اس بات کی حمایت کرتے ہیں اگر کرتے ہیں تو نعروں کا جواب دیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ حیدری لبے کا یا حسین لبے کا یا حسین لبے کا یا حسین اب نعرہ لگائیں گے پاکستان زندہ با پاکستان زندہ با پاکستان زندہ با